موسیقی رب شرحن صدری ویسر لی امری و اہل العقدت من لسانی یفقخ قولی و جعلن وزیر من اہلی اللہم آلہم نرشد و عزن من شرور انفسنا اللہم آرنا الحق حقا و رزقنا اتباعا اللہم آرنا الباطل باطلوں و رزقنا اتنابا آمین سم آمین اللہ سبحانہ تعالی ہمارا خالق ہمارا مالک رازق رب رحمان رحیم ہے اور سب سے بڑھ کے مالک یوم دین بھی ہے اللہ سبحانہ تعالی جو ماہر خلاق ہے اس ماہر خالق نے اس خلاق نے اتنی بڑی کائنات اتنا بڑا نظام حستی کیوں برپا کیا کیا مقصد ظاہر ہے وہ جو ماہر خالق ہے اس نے اتنا بڑا نظام حستی بیکار لا یعنی اور نعوذ بلہ اللہ تب تو نہیں تخلیق کیا ہوگا اگر آپ ذرا سا غور کریں تو دنیا میں کوئی شخص جو ایک چیز بناتا ہے مثلا ایک ایک لکڑی کا سامان بنانے والا ایک میز بناتا ہے ایک کرسی بناتا ہے تو با مقصد بناتا ہے کوئی ضروف بنانے والا ایک میٹی کا پیالا بناتا ہے تو با مقصد بناتا ہے تو دنیا میں بنانے والے دنیا میں چیزیں سنت کرنے والے بے کار بے مانی فضول لا یعنی چیز نہیں بناتے اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے تو وہ جو اتنے بڑے نظام حستی اتنے بڑے کائنات کو بنانے والا سب سے ماہر خالق ہے جس نے تخلیق کی ابتدا بھی کی اور انتہا بھی کرنے والا ہے اس نے یہ کائنات اور کائنات کے اندر مخلوقات اور مخلوقات میں سے صاحب اختیار دو مخلوقات ان سبھی چیزوں کو با مقصد بنایا ہے اس زمین آسمان کو اللہ سبحانہ تعالی نے کیوں بنایا وہ خود بتاتا ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے یہ عارضی ہے ان میں قیام بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے عارضی ہے اور عارضی تخلیق اور عارضی قیام کا مقصد خلق الموت والحیات لیا بلوکم ایوکم احسن عملا زمین آسمان اس کائنات کو بنانے کا مقصد کچھ دیر کے لیے بنائے گا یہاں وہ دیر بہت طویل ہے اور یہاں پر آنے والی مخلوقات کا قیام بھی عارضی ہے ایک مدت پر شمار ہے تو لہٰذا مستقر ومتعون الاخین ایک خاص وقت تک ہے تو یہ دنیا اللہ سبحانہ تعالی نے امتحانگاہ کے طور پر بنائی اور پھر اس امتحانگاہ میں اللہ سبحانہ تعالی نے دو مخلوقات صاحب اختیار مخلوقات کو بسایا جن کا امتحان لینا مقصود تھا یہ دو صاحب اختیار مخلوقات جن اور انسان اپنی تخلیق کے ترتیب سے اللہ نے فرمایا وَمَا قَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ دیکھو میں نے جنوں اور انسانوں کو بنائے اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت تھی اور یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ دونوں مخلوقات اپنے اس مقصد تخلیق کو کیسے پورا کرتی ہیں کس حد تک پورا کرتی ہیں اور کس طرح پورا کرتی ہیں اللہ نے ان دونوں کو اس امتحانگاہ میں کچھ دیر کے لیے بھیج دیا اور وہاں پہ اس کو آزمان لیا کہ یہ میری بندگی میری عطاعت میری عبادت کیسے کرتی ہیں تو لہٰذا یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان دونوں مخلوقات کو بنایا ہی اپنی عطاعت اور اپنی بندگی کے لیے تھا اور اپنی بندگی اور اپنی عطاعت اور اپنی عبادت کا پیمانہ اور میار پرکھنے کے لیے اللہ نے عارضی طور پر اس دنیا کے امتحانگاہ میں بھیجا جو امتحانگاہ میں اللہ کی بندگی اس کی عطاعت اس کی عبادت کرے گا اس کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ اور جو اس کا انکار کرے گا اس کے لیے جہنم کی وعد سناتی لیکن میرا رب بڑا رحمان ہے اس امتحانگاہ کا امتحان وہ مالک یوم الدین قیامت کے دن لے گا لیکن وہ رحمان وہ رحیم رب صرف اس دنیا میں عباد کر کے بھیج نہیں دیتا امتحان لینے کا بتا کر اور تذکرہ کر کے بھیج نہیں دیتا بلکہ اس رب نے اس امتحان کو حل کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے وہ قرآن میں خود فرماتا ہے کہ جب میں نے جنوں اور انسانوں کو اس دنیا کی امتحانگاہ میں اس قیامگاہ میں عرضی طور پر زندگی اور موت دے کر بھیجا تھا تو میں ان کو ازمانا چاہتا تھا اپنی عبادت اور اپنی عطاعت اور اپنی بندگی کے لیے لیکن پھر میں نے ان کو دونوں رستے بھی واضح کر دی کہ میری عطاعت کا کون سا رستہ ہے اور میری نافرمانی کا رستہ کون سا ہے میری عبادت کے طریقے کون سے ہیں اور میری سرقشی کے طریقے کون سے ہیں اللہ نے دونوں رستے بھی واضح کر دی بلندی کی طرف جانے والا ظاہر رستہ مشکل جنت کا رستہ اور جہنم کی طرف ڈھلوان والا ہاں ڈھلوان کے طرف جانا ظاہرتاً آسان ہوتا ہے لیکن ڈھلوان اور نشیب اور جہنم کے گڑوں آگ کے گڑوں کی طرف جانے والا رستہ اور طریقہ کارپی واسے کرتی ہے اللہ نے دونوں رستے واسے کر دی یہ اس رحمان اور اس رحیم رب نے کیسے کیا اللہ نے گاہے بگاہے نبی بھیجے اپنی عبادت اپنی بندگی اپنے خلال اپنے حرام اپنے جائز اپنے ناجائز اپنے پسندیدہ اپنے نا پسندیدہ جنت کے راستے اور جہنم کے راستے کی طرف لے جانے والے آمال کی نشاندہ کی کرنے والے ان کی خبر دینے والے نبا دینے والے نبی بھیجے اللہ کی طرف سے یہ گاہے بگاہے یہ نبی آتے رہے لیکن ان میں سے کچھ پر اللہ نے صرف وحی کی نبوت اور وحی نہیں کچھ پر اللہ نے وحی کے ذریعے عزمانی کتابیں بھی نازل کی اور پھر شرعی اسطلاع میں وہ نبی گویا رسول ٹھہرے اور رسولوں کی تعداد ہمیں قرآن میں گویا پانچ کا تعین موجود ہے حضرت دعود علیہ السلام جن کو زبور حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کو تورات حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو انجیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل کیا گیا اور حضرت عبراہیم علیہ السلام بھی اس حوالے سے رسول پکارے جاتے ہیں صحف ابراہیم اور موسیٰ کے حوالے سے تو لہٰذا نبی اور رسول اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان تعلیمات کو پہنچاتے رہے رسولوں کے ذریعے کتابیں آسمانی الہامی کتابیں بھی بھیجی گئے اللہ کا بڑا کرم اللہ کا بڑا احسان کہ اس نے اپنی ان کتابوں کے ذریعے اس نے اپنی ان احکامات کے ذریعے ہمیں دونوں رستے بھی بتا دیئے امتحان گاہ میں رہنے کا طریقہ امتحان کے پرچوں کو خل کرنے کا طریقہ اس میں ذالک الفاؤز العظیم پانے خسران المبین سے بچنے کے طریقے بتا دیئے اور پھر سب سے بڑا کرم کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آسمانی کتابوں کی تکمیل القرآن کے ذریعے فرما دی ذالک القتاب لا ریب فی حدل المتقین تقوی کرنے والوں کے لئے خدایت بننے والی کتاب القتاب کو نازل کر دیا اس کتاب کو اللہ نے مکمل کر دیا اللہ نے اس کتاب کو مکمل بھی کر دیا اور مکمل کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لے لیا سورہ حجر کی آیت نمبر نو میں اللہ نے فرمایا اللہ نے ذکر نصیحت یاد دہانی نازل کی اور پھر اللہ نے اس جامع مکمل القتاب کو اکمل تو اتمم تو جس کو اللہ نے پکارا اس کی اللہ نے حفاظت کا ذمہ لے لیا قرآن میرے رب کا سب سے بڑا کرم ہے بہت بڑا احسان ہے اور اللہ کا فضل ہے کہ جس کو اللہ اس قرآن سے جڑنے کی توفیق دے دیتا ہے قرآن کے نام کا تصور کہاں سے ہے اور اس کا مطلب کیا ہے امام شافعی کے حوالے سے یہ ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے تورات اور انجیل کا نام اسمانی کتابوں کا نام تورات اور انجیل رکھا ویسے ہی اللہ سبحانہ وتعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجے جانے والی کتاب کا نام قرآن تجویز فرمایا ہے یہ نام اللہ کا اپنے کلام کا یہ نام اللہ کی طرف سے تجویز کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں سورہ قیامہ کی آیت نمبر سیونٹین اور ایٹین میں فرمایا اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْعَانَهُ کہ بے شک اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھنا ہم پر ہے فَإِذَا قُرْعَنَاهُ فَتَّبِي قُرْعَانَهُ کہ جب ہم اس کو تم پر پڑھیں تو تم اس کے پیچھے پیچھے پڑھا کرو سورہ قیامہ کی اس آیت نمبر سیونٹین اور ایٹین کے حوالے سے بھی لفظ قرآن کا لفظ معانی سمجھ میں آتے ہیں قرآن لفظ کی معانی اگر اس کا ماتا قوف را نون بنایا جائے تو قوف را نون قورنہ کا مطلب ہے جمع کرنا جوڑ دینا ملا دینا جوڑ دینا ملا دینا قرآن کی مختلف صورتیں ایک دوسرے سے ملی ہیں صورتوں کے رکوات ایک دوسرے سے ملے ہیں مربوط ہے ربط ہے رابطہ ہے اور ایک رکو کی آیات کا اپس میں رابطہ ہے تو قرآن میں ساری بات کا تسلسل سلسلہ کلام اپس میں ملا ہے جڑا ہے مربوط ہے یہ ہے قرآن قوف را نون اس کی آیتیں اس کے رکوات اور اس کی صورتیں اپس میں بہم ملی ہوئی ہیں اگر اس کا روٹ ورڈ قوف را حمزہ لیا جائے تو اس کے دو معانی وضع ہوتے ہیں ایک مطلب اس نے جمع کیا قرآن قرآن وہ کتاب ہے آسمانی کتاب ہے جس نے پچھلی الہامی آسمانی کتابوں کی تعلیمات کو بھی جمع کر کے اکٹھا کر لے اور پاپ را حمزہ کا دوسرا مطلب ہے اس نے پڑھا تو گویا اس کو قرآن اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو بار بار پڑھا جاتا ہے اس کو بار بار پڑھا جاتا ہے قرآن ملانے کے حوالے سے جمع کرنے کے حوالے سے اور پڑھنے کے حوالے سے اپنے معانی وضع کرتا ہے قرآن کے خود قرآن میں آٹھ نام مذکور ہیں سب سے پہلا نام القرآن جیسے اللہ سبحانہ وتعالی سورہ رحمان کی آیت نمبر ایک اور دو میں فرماتے ہیں الرحمان اللہ من القرآن تو گویا قرآن نے خود اپنا نام قرآن کہہ کر بکا رہا ہے ایک اور نام الکتاب سورہ بکرہ میں اللہ نے فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي هُدَلِّ الْمُتَّقِيمِ ایک اور نام الفرقان فرق کر دینے والا مبالغے کی حد تک حق اور باطل میں نیکی اور گناہ میں جائز اور ناجائز میں خلال اور حرام میں فرق کر دینے والا پہمانا سورہ فرقان کی آیت نمبر ایک تَبَارُقَ الْنَذِي نَذَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَقُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا برقت والی ہے وہ ذات جس نے فرقان کو اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ وہ تمام جہانبانوں کے لیے متنبہ کرنے والا ہو جائے ایک اور نام چوتھا نام اَذِّكْر اَذِّكْرُ سورہ حجر کی آیت نمبر نو میں اللہ نے فرمایا ہے اِنَّا نَخْنُ نَذَّلْنَ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَخُ لَحَافِزُونَ سورہ حجر کی آیت نمبر نو میں اَتَّنْزِيلُ نازل شدہ آہستہ آہستہ نازل کیا جانے والا وَإِنَّهُ تَنْزِيلٌ مِرْوَبِّ الْعَالَمِينَ کہ اس میں کوئی شکی نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے چھےوہ نام اس کو الْحَقْ کہا گیا ہے الْحَقُ مِرْوَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ یہ تمہارے رب کی طرف سے خق ہے تم اس میں شک کرنے والے نہ بن جاؤ پھر اس کو قرآن میں احسن الحدیث کہہ کر پکارا گیا ہے اللہ نزل احسن الحدیث اللہ نے سب سے اچھی بات اتاری پھر اس کو قرآن میں برہان کہہ کر پکارا گیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایوحناس یا ایوحناس قَدْ جَاءَكُمْ بُرْحَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَعَنْزَلْنَ عِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک برہان آگئی تو قرآن کے نام اگر آپ دیکھ لیجئے قرآن فرقان برہان الْكِتَاب الْحَق الذِّكْر التنزیل احسن الحدیث اس کے سترہ صفاتی نام بتائے گئے ہیں جیسے قرآن کے ساتھ قرآن القریم کہا جاتا ہے تو سیونٹین صفاتی نام قرآن کے مذکور ہیں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وَلِلَّهِ الْأَسْمَعُ الْخُسْنَ فَدْعُوهُ بِهَا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی صفاتی نام ہیں قرآن کے سیونٹین صفاتی نام مذکور ہیں مجید رحمتا مبارکا مبین حکیم بشیر نظیر تصدیق کرنے والا ہے پچھلے کتابوں کی پچھلے کتابوں کی تعلیمات کی محیمن حفاظت کرنے والا ہے اللہ کی اللہ کی تعلیمات اللہ کی احکامات اللہ کی حق اور پچھلے نبیوں کی تعلیمات کی بھی حفاظت کرتا ہے قرآن وہ کتاب جو تورات اور انجیل کے بعد بہت دیر کے بعد اور تاخیر کے بعد فترت النبوت کا ایک پیریٹ آپ کو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل میں جو کتابیں آئیں بنی اسرائیل میں آخری کتاب انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور یہ در بنی اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام صحفہ ابراہیم و موسیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صحیفہ تو لہٰذا یہاں پر پچیس سو سال بنی اسماعیل میں تو پچیس سو سال تین ہزار سال پہلے کتاب نازل ہوئی اور بنی اسرائیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے پانسو اکتر سال بعد اور پھر چالیس سال بعد نبوت تو تقریباً چھے سو سال بعد چھے سو سے بھی زیادہ سوا چھے سو سال بعد انجیل کے قرآن کا نزول اور اس کا آغاز اور مزید پھر تیس سال میں اس کی تکمیل تو ایک طویل دورانیہ کہ انسانیت کے پاس کوئی آسمانی اور الہامی کتاب نہیں تھی حکمت کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ انسانیت نے جتنا الہاد جتنا ٹیڑ جتنا حق سے انحراف عقیدوں کا بگاڑ شرک صحیح اقائد کی نفی کرنی ہے وہ ایک دفعہ کھل کے کر لے تاکہ پھر اس اس کامل کلام کے ذریعے اس کی وانس فور آل قیامت تک تصحیح کر دی جائے اور پھر اللہ اس تصحیح کرنے والی کتاب کی حفاظت کر لے کہ انسانی ذہن جتنا ٹیڑ جتنا الہاد جتنی عقید کی خرابی اور جتنی شرک اور ان تمام چیزوں کے اندر انڈلج کر سکتا ہے ایک دفعہ انسانیت کھل کے کر لے جتنا جتنا انسان کا ذہن اپنی بھاگیں دوڑا کے اپنے گھوڑے دوڑا کے الہاد کی طرف اور ٹیڑ کی طرف جا سکتا ہے اتنا انسان کر لے اور پھر وانس فور آل قرآن کے نزول کے ساتھ اس کی تکمیل کی جائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور حکمت جو ہمیں تفاصیل میں اس فترت النبوت کے پیریٹ کی ملتی ہے وہ یہ بھی ملتی ہے کہ اس حکیم رب کی شاید یہ بھی حکمت تھی کہ انسانیت کے دل میں اور ذہن میں حواس میں اللہ کے کلام کی ایک طلب ایک پیاس حق کے علم کی ایک طلب اور پیاس پیدا کی جا رہی تھی پیاسی زمین جیسے پانی کے بارش کے قطرے کو فوراں سمو لیتی ہے جذب کر لیتی ہے ویسے انسانیت کے ذہن میں شعور میں خواس میں ایک پیاس پیدا کی جا رہی تھی تاکہ جیسے وہ قرآن سے باران رحمت آسمان سے باران رحمت کی طرح یہ قرآن کی وحی الہی کی آیات آتی تو انسانیت اس کو پیاسی انسانیت اس کو جذب کر لیتی اس کو سمو لیتی اور واقعی ایسے ہی ہوا انسانیت نے اتر کر حیرہ سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لیا یہی تو ہوا تھا پیاسی انسانیت نے اس کو جذب کر لیا سمو لیتی آہ پھر مہک دور دور تک مدینہ کی بستی تک تو اس کی مہک پھیل گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں پچھلی الہامی اور آسمانی کتابوں کے حوالے سے حضرت واصلہ بن اسقع کی روایت سے حضرت واصلہ بن اسقع کی روایت سے تبرانی میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت مکان التورت السبع توال ومکان الذبور معین ومکان الانجیل مثانی ففضلت بالمفصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مجھے تورات کی جگہ سبہ توال دی گئی سات لمبی سورتیں کیونی تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی اس کی جگہ مجھے کیا دیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے سبہ توال سات لمبی سورتیں دی گئی سات لمبی سورتوں میں کونسی ہیں سورہ بکرہ سورہ لمران سورہ نسام سورہ سمایدہ سورہ آنا سورہ انفال اور کچھ سورہ توبہ کو اس ہی میں شامل کرتے ہیں وہ جو تصور ہے کہ ان دونوں کے درمیان بسم اللہ نہیں اور یہ ایک ہی سورت ہے تو کچھ سبہ توال میں سورہ توبہ کو بھی شامل کرتے ہیں پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے زبور کی جگہ مجھے مئین صورتیں دی گئیں مئین صورتیں یہ وہ صورتیں ہیں جن کی تعداد آیات کی تعداد سو سے لے دو سو تک ہے یعنی وہ صورتیں وہ تو لمبی صورتیں ہیں نا سبہ کمال اگلا گروپ صورتوں کا وہ ہے جن کی آیات کی تعداد ہنڈرڈ سے لے ٹو ہنڈرڈ تک ہے یہ صورتیں سورہ یونس سے لے کے سورہ الشعرہ تک ہے اگر سورہ توبہ کو سواتوال میں شامل کر لیا جائے تو یہاں پہ بھی سورہ توبہ شامل نہیں ہوتی سورہ یونس سے لے کے سورہ الشعرہ تک یہ کس کی جگہ دی گئی تھی آپ نے فرمائی مجھے زبور کی جگہ دی گئی وَمَقَانِ الْإنجِيلِ مَثَانِ اور وَلَقَدَاتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ ساتھ دوہرائی جانے والی آیات اور مسانی ان صورتوں کا بھی کہتے ہیں جن کی آیات کی تعداد سو سے کم ہے جن کی آیات کی تعداد سو سے کم ہے ان کو مسانی صورتیں بھی کہا جاتا ہے یہ سورہ النمل سے لے کے سورہ الحجرات تک کی صورتیں ہیں سورہ النمل سے لے کے سورہ الحجرات تک کی صورتیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کی جگہ دی گئی انجیل کی جگہ دی گئی اور پھر آپ نے فرمایا مفضلت اور فضیلت دی گئی مجھے کس کے بل مفصل مفصل صورتوں کے مفصل صورتیں یہ وہ صورتیں ہیں جو سورہ قوف سے لے کے سورہ ناس تک ہیں اور ہم یہ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں آج پہ دوہرہ لی جئے مفصل صورتوں کو مزید تین گروہ میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے سب سے پہلے توال مفصل یہ مفصل کی لمبی صورتیں ہیں یہ سورہ قوف سے لے کے سورہ البروج تک ہیں توال مفصل سورہ قوف سے لے سورہ البروج تک ہیں اس کے بعد اوسات مفصل مفصل میں سے درمیان وست درمیان نمبر کی لمبی صورتیں یہ سورہ الطارق سے لے کے سورہ البینا تک ہیں اوسات مفصل اور پھر کسار مفصل یہ مفصل کی چھوٹی سورتیں ہیں یہ سورہ الزلزال سے سورہ الناس تک ہیں تو لہٰذا طوال مفصل اور سات مفصل کسار مفصل جو سورہ قوف سے لے کے سورہ نسات تک آگے تین گروپ میں ڈیوائیڈن ہیں یہ وہ ہیں جن کے ذریعے آپ صلی اللہ نے فرمایا مجھے باقی نبیوں پر فضیلت دی گئی یعنی یہ کسی نبی کو پہلے نہیں دی گئے قرآن وہ جس کے حوالے سے قرآن کی سفارش کے حوالے سے آپ نے فرمایا خصد ابو امام باحلی کی روایت سے مسلم کی حدیث ہے قرآن پڑھا کرو کیونکہ قیامت کے روز وہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارشی بن کے آئے گا اور یہاں تک ہمیں بتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس کی سفارش کی شفاعت کے حوالے سے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن سے بہتر شافی اور کوئی نہیں ہوگا اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ قرآن ایسا شافی ہے کہ اس کی سفارش رد نہیں کی جائے گی قرآن وہ کلام ان انزلنا فی لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف الشہر ہزار مہینوں سے بہتر یہ قرآن قرآن وہ چیز ہے جس رات میں اترا اس رات کو لیلت القدر بنا دیا یہ پارس ہے جس چیز کو چھو جاتا ہے اس کو سن بنا دیتا ہے جس رات میں اترا وہ رات لیلت القدر بن گئی ہزار مہینوں سے بہتر ہو گئی دعاؤں کی قبولیت کے دروازے کھل گئے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن گئی یہ ہے قرآن کی فضیلت جس مہینے میں اترا شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن مہینہ شہر مبارکت بن گیا شہر عظیم بن گیا گناہوں کی بخشش ترجات کی بلندی جہنم کی آگ سے نجات کا جنت کے داخلے کا باب الریان کے ذریعے داخلے کا ذریعہ بن گیا یہ قرآن کی فضیلت جس بستی پر یہ قرآن نازل ہوا وہ بستی قیامت تک ام القرآن تمام بستیوں کی ماں بن گئی اس بستی میں حرم کی حدود اور قیامت سے پہلے قرب قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے یہ فتنہ دجال سے بھی پورا من بستی قرار دیتی گئی یہ وہ قرآن جس محمد صلی اللہ حوالی وسلم پر اتارا گیا وہ محمد صلی اللہ حوالی وسلم مصطفی مجتبا بن گئے حاتم النبیین رحمت للعالمین ہو گئے جس امت کو اس قرآن کا حامل بنایا گیا وہ امت اللہ نے خود اس امت کو قنتم حیر امت امت وسط کا لقب دے دیا یہ قرآن کی فزیلت اس کے ساتھ جہاد جہادا کبیرہ ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر فیفٹی ٹو اللہ فرماتے فَلَا تُتَي الْكَافِرِينَ وَجَعِدْهُم بِهِ جہادا کبیرہ دیکھو کافروں کی اطاعت نہ کرنا اور کافروں کے ساتھ جب تم جہاد کرنے لگو تو اس قرآن کو لے کر جہاد کرنا قرآن کی اشاعت قرآن کی تبلیغ قرآن کا نفاظ قرآن کی حفاظت اور قرآن کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق جہاد جہادا کبیر ہے اللہ کی تمام نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت سورہ بکرہ کی آیت نمبر ٹو ٹھرٹی ون میں اللہ سبحانہ تعالی یاد دہانی کرواتے سورہ بکرہ کے آیت نمبر دو سو اکتیس میں اللہ فرماتے وَذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم ذکر کرو یاد کرو اس نعمت کو وہ جو میں نے تم پر کی وَمَانْزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِذُكُمْ بِهِ وہ نعمت جو میں نے تم پر کیا اس کو یاد کرو جو میں نے تم پر القتاب قرآن کے نعمت اور نزول کیا اس کو یاد کرو وہ تم اس کے ساتھ حکمت کی باتوں کی واز کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ یونس کی آیت نمبر 57 اور 58 میں بہت خوبصورت سے قرآن کے نزول اور اس کی برقت کا تذکرہ فرمایا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیخت آگئی ایک یاد دہانی آگئی اور وہ جو سینوں میں بیماریاں ہیں ان کی شفا ہے وَحُدًا وَرَحْمَتًا اور حدایت ہے اور رحمت ہے کن کے لئے للمؤمنین جو اس کو بانتے اور اس کی مانتے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرْرَحْمَتِهِ وَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُ وَحُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ سورہ یونس کی یہ آیت نمبر 57 اور 58 بڑے خوبصورت طریقے سے فرماتی ہیں کہ یہ قرآن کیا ہے یہ قرآن ایک نصیحت ہے ایک یاد دہانی ہے بیماروں کی شفا اور رحمت کے طریقے ہیں یہ رحمت ہے اللہ کی طرف یہ خدایت ہے اور جس کو یہ مل جائے فَلْيَفْرَحُ اسے تو چاہیے کہ وہ خوش ہو کیوں وَحُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے تو بہترین چیز جو جمع کی ہے کہ جس کی دو صورتے ہی قیامت کے دن کیا ہے یہ نجات کا ذریعہ بنیں گی یہ دو سائبان دو پرندے جو جھنڈ بایدوانوں کی شکل میں آئیں گی بہترین چیز ہے جو لوگ جمع کرتے حضرت زید بن عرقم رضی اللہ عن کی روایت سے مسلم میں حدیث آتی ہے دیکھو خبردار رہو میں تمہارے درمیان دو اہم اور بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں خبردار ہو جاؤ دیکھو میں تمہارے درمیان دو اہم دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک ہے اللہ کی کتاب جو اس کو تھامے رکھے گا جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا اور جو اس کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا یہی ہے خیر اس خیر کو تھامے رکھو گے تو ہدایت پر رکھو گے اللہ کی رسی ہے اس رسی کو تھامے رکھو گے تو ہدایت پر ہوگے اس رسی کو چھوڑ دوگے تو راستہ گم کر دوگے گمراہ ہو جاؤگے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی کی روایت سے سخی حدیث کے الفاظ حاکم نے روایت کیا ہے میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ان پر عمل کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری سنت کتاب اللہ والسنت اللہ کی کتاب اور میری سنت ان کو تھامے رکھو گے یہی بتا رہیے حدیث قرآن مجید پہ جلوگ عمل کریں گے ان کو دنیا میں غلبا اور اروج ہوگا اور آخرت میں بھی ان کو اروج ملے گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے مسلم کی حدیث آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو غلب اور روج دے گا اور بعض لوگوں کو زلیل اور رسوہ کرے گا استغفر اللہ ربی والقرآن حجت اللق او علی کا یہی تو ہے یہ قرآن یا تیرے حق میں حجت بن جائے گی یا تیرے خلاف حجت بن جائے گی اللہ سبحانہ تعالی اس قرآن اس القتاب کے ذریعے کچھ کو عروج دے گا کچھ کو بلندی دے گا کچھ کو عزت دے گا اور کچھ کو زلیل اور رسوہ کرے گا اللہ 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 لا تجل من روحہ تی پیاری سی حدیث حضرت جبیر بن متعم رضی اللہ عنہ ان کی روایت سے تبرانی میں حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ خوش یا مناؤ اس قرآن کا ایک سرہ اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ جو قرآن تمہارے ہاتھ میں ہے خوش ہو جاؤ آپ شروع خوش یا مناؤ خوش ہو جاؤ گوڈ نیوز ہے تمہارے لئے اس قرآن کا ایک سرہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا تمہارے ہاتھ میں الحمدلللہ سم الحمدلللہ اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا اللہ نے یہود نسارہ کو بھی جب قرآن دیا تھا اللہ کی کتاب دیتی اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اس سے تھامنے کے بعد نہ تم کبھی ہلاک ہوگے نہ تم کبھی گمراہ ہوگے دنیا کی ہلاکتوں سے بھی بچ جاؤگے گمراہیوں سے بچ جاؤگے ایک صرح اللہ کے ہاتھ میں ایک صرح ان کی روایت سے حدیث انشاءاللہ ہم بخاری میں بھی پڑھیں گے آپ نے فرمایا کہ تمام نبیوں کو موجزات دیئے گئے تھے جن کو دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لائے لیکن مجھے کوئی موجزہ قرآن کے علاوہ نہیں دیا گیا اور مجھے امید ہے قیامت کے دن مجھ پر ایمان لانے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی قرآن وہ کلام وَهُوَ قَيْرُم مِمَّا يَجْمَعُون کہ جس کے ایک ہیک حرف کے پڑھنے پر دس دس نیکیوں کا عجر ہے حدیث کا حوالہ کیا ہے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالی ان کی روایت سے ترمزی میں حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی کتاب سے ایک حرف پڑھا جس شخص نے اللہ کی کتاب سے ایک حرف پڑھا اس کے لئے ایک نیکی ہے اور شبہ محراج کے حوالے سے ہم کیا جانتے ایک نیکی کا بدلہ دس گناہ ہے یہ تو شبہ محراج کے موقع پر وعدہ کیا گیا تھا اور ایک نیکی کا بدلہ دس گناہ ہے جو شخص الف لام میم پڑھے وہ ایک حرف نہیں وہ تین حرف ہیں یہ حدیث ہی بتا رہی ہے ایک حرف الف ایک حرف لام ایک حرف میم وہ اگر حساب لگائیں تو الف لام میم پڑھنے والے کو کتنا آجر ہے کم از کم تیس نیکیوں آجر ہے یہ قرآن کی فصیلت کوئی کتاب کوئی علم کوئی چیز دنیا کی ایسا میڈیا ایسا لٹریچر ہے جس کی ادائیگی پر ایک ایک حرف کی ادائیگی پر دست نیکیوں آجر ہے بہت خوبصورت سی وہ مثال انشاءاللہ ہم نے قرآن پڑھنے والے اور قرآن پر ایمان لاکر اس پر عمل کرنے والے کی مثال جو ہے وہ بہت خوبصورت حوالے سیدی بخاری میں حضرت ابو موسیٰ عشر رضی اللہ ان کی روایت سے قدیس آتی انشاءاللہ اس کی تو ہم شرعہ بھی وضاحت سے پڑھیں آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے مومن کی مثال یعنی ایک شخص جو قرآن پر ایمان بھی لاتا ہے مومن ہے قرآن کو مان رہا ہے قرآن کی بھی مان رہا ہے اور ساتھ قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے اس کی مثال میٹھے لیمو کی سی ہے اس کا ذائقہ بھی اچھا ہے اور اس کی خوش بھی اچھی ہے ایک مومن جو قرآن کو مانتا ہے قرآن کی مانتا ہے اور قرآن کو اور قرآن کی مان کے قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے تو مہک بھی ہے اور ذائقہ بھی ہے اس کی مثال کیسے میٹھے لیمو کسی ہے قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنے مومن کی مثال یعنی صاحب ایمان ہے لیکن وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتا اس کی مثال خجور کسی ہے ذائقہ تو اچھا ہے لیکن خوش بو نہیں تلاوت قرآن کی فضیلت پتا چل رہی مومن ہے لیکن قرآن کی تلاوت نہیں کرتا تو تو پھر کیا ہے ایمان کی ویسے ذائقہ تو ہے خجور کی طرح لیکن خوش بو نہیں ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے گناہ گار آدمی کی مثال کی یعنی ویسے مومن نہیں ہے قرآن کو مان کی نہیں مان تا ویسے گناہ گار ہے لیکن قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کی مثال ریحان کسی ہے جس کی خوش بو تو اچھی ہے لیکن ذائقہ قڑوا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنے والے گناہ گار کی مثال یعنی نہ ایمان ہے اور نہ ہی تلاوت ہے اس کی مثال ہنزلہ کسی ہے اس کا ذائقہ بھی کڑوا اور خوش بھی نہیں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس میٹھے لیمو کی طرح کا بنا دے قرآن کو مانے قرآن کی مانے اور اللہ ہمیں قرآن کی تلاوت یتلو علیہ حمایات تکا کی قیفیت اور توفیت عطا فرما دے قرآن مجید کی تلاوت اور عمل کرنے والا مومن قابل رشک بن جاتا یہ بھی حدیث انشاءاللہ ہم اسی کتاب میں پڑھیں بخاری کی حدیث ہے حسد عبدال بن عمر رضی اللہ ان کی روایت سے کہ آپ نے فرمایا لا حسد نہیں ہے سوائے دو مردوں پر صرف دو لوگ جو ہیں وہ حسد یعنی رش کے قابل ہیں ایک شخص جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا ہے اور وہ اس کو سبح و شام پڑھتا ہے اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کا حمسائیہ اس کو سنتا ہے تو کہتا ہے کاش مجھے اس جیسا بنا دیا کیا خود تھا اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ اس کو سبح شام دائیں بائیں اللہ کی رام میں خرچ کرتا ہے قرآن کی تلاوت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عن کی روای سے مسلم میں حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ سلم نے سوال کیا صحابہ اکرام سے کیا تم میں سے کوئی شخص محفل میں ہو تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ یہ سے جب اپنے گھروں میں جاؤ تو تمہارے گھروں میں تین موٹی تازی فرما اونٹھنیاں تمہارے گھروں میں موجود ہو آپ کو پتہ کہ عربوں کے ہاں گھوڑوں اور اونٹھوں کی تو بہت محبت تھی ان کے لئے ٹرانسپورٹ کو اپنی نماز میں تلاوت کرنا کیونکہ آپ کا بت ہے کہ قرآن کی تلاوت کا عجر سب سے زیادہ کس حالت میں ہوتا ہے نماز کی حالت میں اس لئے اپنے حفظ قرآن میں اضافہ کرنے کی لگاتار کوشش کرنی ہے قرآن مجید کی تین آیتوں کا اپنی نماز میں تلاوت کرنا تین اونٹنیوں سے بہتر ہے سبحان اللہ تحجد کی نماز میں قرآن کی دس آیتیں پڑھنا اس کی فضیلت کیا ہے حضرت فضالہ بن عبید حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کی روایت سے تبرانی کی حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رات کے قیام میں تحجد میں قیام اللہ میں دس آیات تلاوت کی اس کے لئے عجر کا دھیر ہے اللہ ہمارے حفظ قرآن میں اضافہ فرماتے جس شخص نے قیام اللہ میں تحجد کی نماز میں دس آیات تلاوت کی اس کے لئے عجر کا دھیر ہے اور یہ دھیر دنیا اور مافیا سے بہتر ہے کیسے ہے بہتر جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ عزو و جل فرمائیں گے کہ قرآن کی ہر آیت کے بدلے ایک درجہ چڑھتا جا قرآن کی ہر آیت کے بدلے ایک درجہ چڑھتا جا یہاں تک کہ آخری آیت مکمل کر لے یعنی جتنی تو تحجد میں پڑھتا تھا اس ہر آیت کے بدلے ایک ایک درجہ چڑھتا جا یہاں تک کہ آخری آیت مکمل کر لے پھر اللہ سبحانہ تعالی بندے سے فرمائیں گے اپنا ہاتھ میری نعمت پکڑنے کے لئے کھول دے پہلے اس کے درجہ بلند کی جائیں گے تحجد میں قرآن کی تلاوت کی فضیلت ایک ایک آیت کے بدے ایک ایک درجہ تڑھتا جا اور پھر جب اس کا درجہ مکمل ہوگا تو پھر اللہ سبحانہ تعالی تعالی فرمائیں گے اب اپنا ہاتھ میری نعمت پکڑنے کیلئے کھول بندہ اپنا ہاتھ کھول کر ارز کرے گا اے میرے رب تو ہی بہتر جانتا یعنی اپنی اتا اپنی فضل اپنے قرم جو نے مجھے دینا ہے وہ تو ہی جانتا ہے نا تو اللہ سبحانہ تعالی اس سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے ایک ہاتھ میں ہمیشگی کی نعمت کو پکڑ لو اور ایک ہاتھ میں باقی نعمت کو پکڑ لو تو اللہ سبحانہ تعالی اسے قصیر نعمت سے نواز یں گے جو سخص رات کو سو آیتیں پڑھتا ہے اس کو ساری رات کے قیام کا عجر لکھ دیا جاتا ہے حضرت تمیم داری کی روایت سے حدیث رات کو سو آیتیں پڑھیں جس شخص نے رات کو سو آیتیں پڑھیں اس کے لیے ساری رات کے قیام کا عجر لکھ دیا جاتا ہے یہ تو رات کی تلاوت اور تحجد کی نماز کی آیات اور ان کی وزیلت ہیں دن میں بھی روزانہ جو سو آیات اور ہزار آیات تلاوت کرتا ہے اس کی فضیلت حضرت عبداللہ بن عمر بن آس عمر بن آس کی روایت سے حدیث ابو دعوت کی حدیث ہے جس شخص نے روزانہ دس آیات کا احتمام کیا جیسے صورة فاتح اور سورة اللہ خلاص دس آیات ہوگی جس شخص نے روزانہ دس آیات کا احتمام کیا وہ غافلوں میں نہیں لکھا جائے گا اس کا نام غافلوں میں نہیں لکھا جائے گا اللہ نے قرآن میں حکم دیا نا والا تکم من الغافلین دیکھ تو غافلوں میں سنا ہو جانا اور اللہ نے غافلوں کے لئے وعید بھی دیا وَمَنْ يَخْشِ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّا لَهُمْ عَيْشَةً زَنْقَ دیکھ جو میرے میرے ذکر سے غفلت کرے گا پھر اس کی زندگی گزارنے کا طریقہ اس کی معیشت کے وسائل اسباب میں زندگی اس کے لئے تنگ کر دوں گا تو جو روزانہ دس آیات پڑھے گا حدیث نے بتایا کہ اس کو اس کا نام غفلوں میں نہیں لکھا جائے گا یعنی غفل نہیں تھا مجھے یاد تو کرتا تھا جس نے روزانہ سو آیات پڑھنے کا احتمام کیا اس کا نام فرما برداروں میں لکھ دیا جائے گا ارے دستس ہر نماز میں پڑھنی کوئی مشکل ہے ہر رقد کے اندر دستس پڑھیں گے تو بھی یہی ہوگا فرما برداروں میں نام آ جائے گا جس شخص نے سو آیات پڑھنے کا احتمام کیا اس کا نام فرما برداروں کی صف میں لکھ دیا جائے گا اور جس نے روزانہ ہزار آیات پڑھنے کا احتمام کیا اللہ ہمہ جال منہ اس کا نام خزانہ پانے والوں میں لکھ دیا جائے گا صرف یہ دنیا ہی میں ہدایت دنیا ہی میں عزت نہیں بلکہ ہمیں حدیث سے اور قرآن سے بتا چلتا ہے کہ یہ بری موت کو آسان کرتا ہے قرآن کا تعلق قرآن کی تلاوت نماز میں طویل قرآن بری موت سے بجاتا ہے موت کے وقت کو آسان کرتا ہے موت کے بعد عزت کا ذریعہ بنتا ہے پھر وہ طویل حدیث جو قبر کے پہلے تین سوالوں کے حوالے سے ہے حضرت براہ بن عزب رضی اللہ تعالی ان کی روایے سے ابو دعود میں حدیث آتی ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ قبر میں مومن کے پاس دو فرشتے منکر اور نقیر آئیں گے اور اسے پوچھیں گے کہ تیرا من ربو کا تیرا رب کون تھا پھر پوچھا جائے گا وہ کہے گا رب اللہ میرا رب اللہ تھا پھر اسے پوچھا جائے گا من رسول کون تھا وہ کیا کہے گا رسول میرے کون تھے محمد صلی اللہ علی صلی اللہ تھے پھر پوچھا جائے گا مہ دینو کا تیرا دین کیا تھا وہ کہے گا دین میرا دین اسلام ہے تو یہ دونوں فرشتے اسے کہیں گے یہ ساری باتیں ہم نے تجھے پوچھے ان تینوں سوالوں کا جواب تجھے کہا سے پتا چلا وہ کہے گا قرآت کتاب اللہ فآمن جنت کا لباس جنت کا بچھونا جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی ان تینوں سوالوں کا سکھی جواب تجھے کہا سے ملا قرآن اللہ کی کتاب پڑھتا تھا اور پڑھتا تھا پھر گیا کرتا تھا فآمن تو میں اس پر ایمان لاتا تھا اور میں اس کی سچائی کی تصدیق بھی کرتا تھا تو قرآن قبر کے اندر ان تینوں سوالوں کی جواب کا ذریعہ بھی بنے گی اور قرآن ہی قبر کی عذاب سے نجات کا ذریعہ بھی بنے گی عذاب قبر سے نجات کے لیے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ان کی روایت سے حدیث آتی تبرانی نے روایت کیا ہے کہ جب آدمی قبر میں دفن کر دیا جائے گا تو فرشتے ہر طرف سے اس کو عذاب دینے کیلئے آتے ہیں فرشتہ جب دائیں طرف سے آئیں گے عذاب کے فرشتے جب نمازیں ان عذاب کے فرشتے کو رکھیں گی جب وہ پائینتی کی جانب پاؤں کے جانب سے آئیں گی تو اس کے نماز کے لیے مسجد کی طرف چل کے جانے والے قدم اس کو عذاب کے فرشتوں کو روکیں گے بائیں طرف سے زکاة عذاب کے فرشتوں کو روکنے کا ذریعہ بنے گی اور آگے سے آگے سے صدقات لہذا دائیں جانب سے نماز پاؤں کی جانب سے مسجد کی طرف چل کے جانے والے قدم بائیں جانب سے زکاة آگے کی طرف سے صدقات اور سر کی جانب سے عذاب کے فرشتے جب سر کی جانب سے آئیں گے تو اس کا وہ قرآن جس کو وہ پڑھتا تھا وہ عذاب کے فرشتے کو روکنے کا ذریعہ بنے گا اور ہمیں حدیث سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ وہ شخص جو قرآن کو محبت اور اخلاص سے پڑھتا تھا قبر میں جواندھیرہ بھی ہے تنہائی بھی ہے تاریکی بھی ہے تو وہ قرآن ایک خوبصورت قبر میں صحیح سوالوں کا ذریعہ قبر میں عذاب کے فرشتوں کو روکنے کا ذریعہ قبر میں وہ نوجوان قبر کی تنہائی کو دور کرنے کا ذریعہ یہ سب وسیلے کون ہوگا قرآن قیامت کا دن قبر سے اگلا مرحلہ آپ کا معلوم حدیث نے بتایا آپ نے فرمایا از اپنے پڑھنے والوں کے حق میں اس حال میں آئیں گی جیسے دو سائبان دو بادل یا دو پرندوں کے جھنڈ اور وہ اپنے پڑھنے والوں کی حق میں سفارش کرے گی دہرالی جی قیامت کے دن قرآن سے بڑھ کے شافی اور کوئی نہیں ہوگا ایک اور حدیث میں فرمایا قرآن وہ شافی ہے جس کی سفارش رد نہیں کی جائے گی اسی لئے آپ نے فرمایا تھا قرآن کو اور سورہ بکرہ کو حاصل کرنا بہئیس رحمت ہے اور اس کو چھوڑ دینا بہئیس خسرت ہے میدان حشر میں قرآن پڑھنے والے کا درجہ کیا ہوگا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی ان کی روایت سے مسلم میں حدیث آتی ہے قرآن کی تلاوت میں مہارت رکھنے والا شخص تا ہوگا لکھنے والے عزت دار فرشتوں کے ساتھ ہوگا وہ جو اللہ سبحانہ تعالی کے لکھنے والے فرشتے ہیں عزت دار فرشتے روانی سے قرآن پڑھنے والا تلاوت قرآن کرنے والا اللہ کے عزت دار قاطب فرشتوں کے ساتھ ہوگا اور وہ جو شخص تلاوت کرنے میں اٹکتا تھا اور رشت اللہ 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 قرآن کو ہمارے حق میں سفارش کرنے والا بنا دی بہترین شخص کون ہے قرآن کو پڑھنے والا مخاری کی حدیث حضرت عثمان رضی اللہ تعالی ان کی روایت سے آپ نے بہت دفعہ سنی خیر من تعلم القرآن و علم خو تم میں سے بہترین کون ہے کن میں سے کنت خیر امت میں سے امت وسط میں سے بہترین امت میں سے وہ امت جس کے لئے آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے امید ہے کہ دو تہائی جنتی میری امت ہی میں سکھ ہوگی اس امت میں سے بہترین لوگ کون ہیں جو قرآن کو پڑھتے کرتے گا یہ جو میں اور آپ اپنے گھروں سے چل کے آتے قرآن کا علم حاصل کرنے کی لئے سفر بس اوقات کچھ لوگ مجھے کہہ رہے ہوتے آپ کو نہیں پتہ ہم بہت دور سے آتے ہیں تو رش کریں جو بہت دور سے آتے ہیں اور اللہ نے اس کو دور سے آنے کی توفیق دی ہے اس کے لئے وہ اتنا ہی جنت کا سفر آسان ہوگا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ 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 کی حدیث جو قرآن کے علم کو حاصل کرنے کیلئے نکلتے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی ان کے پاس ایک شخص دین کا علم اور میرے بھائی مجھے پہلے تمہارے سوال کا جواب دین سے پہلے مجھ سے پوچھنے کے لئے آئے اس سوال کا جواب دین سے پہلے میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے ان سے پوچھا اس شخص مسافر سے اس طالب علم سے پوچھا کہ مجھے تم یہ بتاؤ کہ تم اتنی دور جو چل کے آئے ہو کیا تم اپنے کسی دنیا وی مقصد کے لئے آئے ہو یا خالصتا یہ دین کا علم حاصل کرنے کے لئے آئے تو شخص نے کہا خالصتا آپ سے مستہ اور یہ سوال پوچھنے کے لئے آئے ہوں تو فرشتے اس کے قدموں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں اس کے دل پر سکینہ تاری کرتے ہیں اور اس کے لئے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں اور پھر ویسے بھی حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ جو شخص وہ قدم جو دین کے علم کی خاطر خاکالود ہوتے ان قدموں پر جہنم کی آگ حرام ہے قرآن حدیث اسلام دین کی تعلیمات کو سیکھنے کے لئے جو لوگ نکلتے ان کے قدم خاکالود ہوتے ان قدموں پر جہنم کی آگ حرام ہے قرآن کو سیکھنا خیر من تعلم القرآن و اللہ ما ہو کیسے ہے ایک قرآن کا عالم اس کے فضیلت عابد پر عبادت کرنے والے پر کیسی ہے حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالی ان کی روایت سے ابن ماجہ میں حدیث کے الفاظ ہیں عالم کو عابد پر ایسی فضیلت ہے جیسی چاند کو ستاروں پر چودمی کا چاند اور ستارے کیا ان کا مقابلہ ہے عالم کو عابد پر ایسی فضیلت ہیں جیسے چاند کو ستاروں پر علماء تو انبیاء کے وارث ہیں علماء تو انبیاء کے وارث ہیں انبیاء دینار اور درہم کی وراست نہیں چھوڑتے انہی دین کے عالم جو ہیں وہ تو نبیوں کے وارث ہو جاتے اور نبیوں نے وراست میں کوئی درہم اور دینار تو نہیں چھوڑتے بلکہ علم کی وراست چھوڑتے ہیں علماء انبیاء کے وارث ہیں انبیاء درہم اور دینار کی وراست نہیں بلکہ علم کی وراست چھوڑتے ہیں پس جس نے جتنا علم حاصل کیا اس نے انبیاء کی وراست میں سے اتنا ہی حصہ پالیا جس نے جتنا علم حاصل کیا اس نے انبیاء کی وراست میں سے اتنا ہی حصہ پالیا یاد رکھئے دین کی دعوت دین کی تبلیغ قرآن و حدیث کے طالب علم یہ کون ہے یہ انبیاء کے وارث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی آپ سلام کی وفات کے بعد ایک دپ مدینہ کی گلی میں سے گزرے تو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور باتیں کر رہے تھے اور ہس رہے تھے یعنی دنیا بھی باتیں اور گفت گو جاری تھی تو حضرت ابو حریرہ نے فرمایا افسوس تم پر کہ تم ادھر بیٹھے ہو اور ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ علیہ نے قرآن سکھانے والے کے لئے اور عالم قرآن کے قلم کی جو سیاہی ہے اس تک کی فضیلت جو بتائی آپ صلی اللہ علیہ 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 نے فرمایا قیامت کے دن شہید کے خون کو اور عالم کے قلم کی سیاہی کو تول جائے گا قیامت کے دن شہید کے خون کو اور عالم کے قلم کی سیاہی کو تول جائے گا سن رکھو عالم کے قلم کی سیاہی کا وزن شہید کے خون کے وزن سے زیادہ ہوگا وہ عالم کا قلم جو ایک نکتہ ڈالتا ہے اس میں جو سیاہی استعمال ہوتی اس صحیح کو بھی تول جائے گا اور شہید کے خون سے زیادہ بھاری اور زیادہ وزن والی ہوگی اسی طرح عالم کی فضیلت بتاتے ہوئے ترمزی میں حضرت ابو امامہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ آپ نے فرمایا عالم کو عابد پر ایسی فضیلت ہے ہمارا دین صرف عبادتوں کا نام نہیں ہے عبادتوں کی فضیلت بہر قیف موجود ہے لیکن یاد رکھئے کہ عبادت پہ بھی حسن و لطف و قیف تب ہی ہوگا جب اس رب کا علم اس کی پہچان ہوگی فعب صلی اللہ علیہ نے فرمایا عالم کو عابد پر ایسی فضیلت ہے جیسی مجھے تم میں سے کسی عام آدمی پر اللہ اکبر جیسے مجھے تم میں سے کسی عام آدمی پر پھر آپ صلی اللہ علیہ علیہ نے فرمایا بے شک اللہ تعالی لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دینے والوں پر اپنی رحمت نازل فرماتے یعنی وہ عالم جو لوگوں کو خیر اور بھلائی کی تعلیم دیتا اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے فرشتے اس کے لئے رحمت کی دعا کرتے ہیں زمین اور آسمان کی ساری چیزیں اس کے لئے رحمت کی دعا کرتی ہیں یہاں تک کہ بلوں کی چونٹیاں اور پانی کی مچھلیاں بھی اس قرآن کی دو آیتوں کو قرآن کی دو آیتوں کو سمجھ کر پڑھنا اور پڑھا دینا سو نوافل سے بہتر ہے اور قرآن اور حدیث کے ایک باب ایک چپٹر کو سمجھ کر پڑھنا یا پڑھا دینا ہزار نوافل سے بہتر دو آیات کو سمجھ کر پڑھنا یا پڑھانا سو نوافل سے بہتر ہے اور ایک باب کو سمجھ کر پڑھنا یا پڑھانا ہزار نوافل سے بہتر ہے اسی حوالے سے حضرت اقبہ بن عامر مسلم میں حدیث میں فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اصحاب صفحہ جو ہیں وہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفحہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم میں سے کون شخص وہ چاہتا ہے کہ روز وہ بتھان میں جائے یا عقیق میں جائے اور وہاں سے اونچے کوہانوں والی دو اونٹنیاں بغیر قطہ رہمی کے اور بغیر قیمت کے خرید لائے یعنی کہ تم لوگ یہ چاہو گے یہ دو منڈیاں تھی جانوروں کی بتھان اور عقیق کہ تم میں سے کون شخص چاہے گا کہ تم صبح صبح اٹھو اور تم بتھان جاؤ یا تم عقیق جاؤ اور وہاں سے اونچے کوہانوں والی موٹی تازی فربا اونٹنیاں تم بغیر کسی ظلم زیادتی بغیر کسی قیمت بغیر کسی قطر امی کہ تم خرید لاؤ تو صحابہ اگرام کہتے ہیں صحابہ صبح تھے ہم سب نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ یہ تو ہم سب چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ سلام نے فرما تو پھر مسجد میں جاؤ اور کسی شخص کو دو آیتیں سکھا دو اور خود دو آیتیں پڑھ لو تو یہ تمہارے لئے ان دو اٹھنیوں سے بہتر ہوگا جاؤ خود دو آیتیں سیکھ لو یا کسی کو اتنی ہی اٹھنیاں بہتر ہوں کی الحمدللہ سمہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم دو تین رکوات کا مطالعہ کرتے ہیں اللہ اس کو ہمارے حق میں قبول فرما لینا اللہ ہمیں ان چیزوں کا حرص زوک شوق اتاب فرما دینا اللہ مرتے دم تک ہمیں قرآن کا طالب علم رہنے کی توفیق اتاب فرما دے میں اسے بھی آپ کو پتا ہے کہ جو کسی کو نفع دینے والا علم اپنی زندگی میں سکھا دیا جاتا ہے حدیث پتاتی ایک انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کی عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے تین عمل جاری رہتے ہیں اس پر حدیث کا علم بننے کے بعد اس کا سلسلہ جاری رہے گا یہ بات آپ واضح طور پر جانتے ہیں کہ جس شخص کو جتنا قرآن آتا ہوگا اتنا ہی اس کے درجات بلند ہوتے جائیں گے حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت سے حدیث ہے تو روزیر میں حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ پڑھتا جا اور درجات چڑھتا جا اور سن اسی طرح ٹھہر ٹھہر کے پڑھ جیسے تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا تیرا آخری درجہ وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت ختم ہوگی اور وہ بہت ہی پیاری حدیث اور بہت ہی خوبصورت حدیث کے الفاظ حسد ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث کے الفاظ ہے تبرانی میں حدیث ہے طویل حدیث ہے قیامت کے دن قرآن ایک تھکے ہوئے انسان کی شکل میں اپنے پڑھنے والے کے پاس آئے گا قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے پاس ایک تھکے ہوئے انسان کی شکل میں آئے گا اور اپنے پڑھنے والے اپنے کاری سے پوچھے گا مجھے پہچانتے ہو یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ایک تھکے ہوئے مسافر کی شکل میں وہ قرآن پڑھنے والے کے پاس آئے گا اور اسے پوچھے گا مجھے پہچانتے ہو میں وہی ہوں جس نے تمہیں راتوں کو جگایا میں وہی ہوں جس نے تمہیں راتوں کو جگایا تمہیں گرمی میں پیاسا رکھا بے شک ہر تجارت کرنے والا اپنی تجارت کا پھل حاصل کرنا چاہتا ہے قرآن اپنے پڑھنے والے سے کہے گا کہ آج کا دن تو اپنی نیکیوں کا پھل حاصل کرنے کا دن ہے تو جس جس نے دنیا میں تجارت کی تھی ہر ایک شخص آج اپنی نیکیوں کا پھل حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن میں آج دوسرے نیکی کے تاجروں کو چھوڑ کر تیرے پاس آیا ہوں قرآن کس کے پاس جائے گا جس کو پڑھ پڑھ کے وہ راتوں کو چاہتا تھا جس پر ایمان لاکہ وہ بھوک بیاز کاٹتا تھا قرآن کہے گا کہ آج سارے نیکی کے تاجر اپنی نیکیوں کا بدلہ چاہتے ہیں لیکن میں سارے نیکیوں کے تاجروں کو چھوڑ کر میں تیرے پاس آیا ہوں پھر قرآن اس کے حق میں سفارش کرے گا قرآن اپنے پڑھنے والے کے حق میں سفارش کرے گا اور پھر قرآن کے سفارش پر اس کو دائیں ہاتھ میں بادشاہی دی جائے گی اس کو دائیں ہاتھ میں بادشاہی دی جائے گی اور بائیں ہاتھ میں ہمیشگی کا پروانہ دیا جائے گا دائیں ہاتھ میں اس کو بادشاہی دی جائے گی قرآن پڑھنے والے کو یہ بادشاہی دی جائے گی اور بائے ہاتھ میں اس کو ہمیشکی کا پروانہ دیا جائے گا لا یموت فیخا ولا یاکیا موات نہیں آئے گی اس کو اس کے سر پر وقار اور عزت کا تاج رکھا جائے گا بادشاہی بھی ہو گئی ہمیشکی کی بادشاہی بھی ہو گئی اب تاج پوشی ہو گی اس کے سر پر وقار اور عزت کا تاج رکھا جائے گا اس کے والدین کو دو قیمتی لباس پہنائے جائیں گے صاحب قرآن کی اپنی عزت اور اس کے والدین کی بھی عزت ان کو دو قیمتی لباس پہنائے جائیں گے جس کے مقابلے میں دنیا اور مافیا کی ساری دولت پہیچ ہو گی اب یہ وہ دو لباس جو صاحب قرآن یا قرآن پڑھنے والے یا قاری قرآن یا قرآن کی عالم کے والدین کو جو دو لباس پہنائے جائیں گے وہ دنیا اور مافیا کی ساری دولت سے زیادہ ہوں گے تو وہ کہا رہیے قرآن کے جو والدین ہیں وہ کہیں گے کہ اللہ ہماری یہ عزت افضائی کیوں آپ کو بتا نا کہ میدان حشر میں لوگ بے لباس ہوں گے تو وہ شخص کہے گا وہ قرآن کے عالم کے والدین کہیں گے کہ اللہ ہماری یہ عزت افضائی کیوں ہمیں یہ بدلہ کیوں تو انہیں جواب دیا جائے گا اس قرآن کے عفض جو تم نے اپنی اولاد کو پڑھایا تھا اس قرآن کے عفض جو تم نے اپنی اولاد کو پڑھایا تھا ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو جب صاحبِ قرآن کے والدین کا حال یہ ہوگا تو سوچو صاحبِ قرآن کا اپنا حال کیا ہوگا جب صاحبِ قرآن کے والدین کا حال یہ ہوگا تو سوچو صاحبِ قرآن کا اپنا حال کیا ہوگا اللہ ہمیں صاحبِ قرآن بنا دے اللہ ہمیں صاحبِ قرآن اولادوں کے والدین بنا دے اور اللہ ہمارے والدین کو صاحبِ قرآن اولادوں کے والدین بنا دے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بخشت نجات اور آخرت کی عزت اور اللہ وہاں کے اکرام کا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا حق دار بنا دے اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آپ سلوائی سے ہم نے فرمایا کہ خود کاری سے کہا جائے گا قرآن مجید جس طرح تم دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے کچھ آیات پڑھ لیتے تھے ان کو سمجھتے تھے اس کے تفسیر پڑھتے تھے یا کچھ آیات پڑھ لیتے تھے ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے اس کے معنی اس کے مفہوم حدیث کے خزانوں سے بتانے کیلئے سرگرم رہتے تھے جس طرح تم دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے اسی طرح پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات کو چڑھتے جاؤ تیرا جنت کا آخری درجہ وہی ہوگا جہاں تیری آخری آیت قتم ہوگی اللہ سبحانہ تعالی فما توفیقی اللہ باللہ اللہ تیری توفیق کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو نے جو ان محفلوں کی دعوت پہنچائی جو تو نے ہمیں سواریہ دی جو تو نے ہمیں حالات دیے جو تو نے ہمیں تندرست آزاد دیے اور اللہ تو نے جو یہ قرآن اور حدیث تھامنے کی توفیق دی اللہ اس کو ہماری لئے باعث خدایت بنا دے باعث بخشش بنا دے باعث رحمت بنا دے باعث برکت بنا دے اللہ اس دن ہماری سفارش اور ہمارے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا دے اللہ ہمیں اپنے والدین کے لئے اور الہی ہماری اولادوں کو ہمارے حق میں صدقائے جاریہ بنا دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھو تعقید فرمائی روزت الجنہ جنت کے باغ جب تمہارا گزر ان پر ہو تو تم وہاں سے کچھ جھگ لیا کرو اللہ جو تُو نے ہمیں روزت الجنہ سے منصوب کر دیا جوڑ دیا اللہ ہمیں بہترین جرنے چگنے کی توفیق عطا فرما اللہ جو چرے چگیں اس کو اپنے جسم کا حصہ اپنے ایمان کی تقویت اپنے عمل کی استقامت کا ذریعہ بنانے کی توفیق عطا فرما اللہ تیرا وعدہ ہے کہ زمین کے جس ٹکڑے پر میرے قرآن میرے دین میرے ذکر کی محفل برپا ہوتی ہے اس ٹکڑے کو میں جنت میں داخل کر دوں گا اللہ زمین کے اس ٹکڑے کے ساتھ ہم سب کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ جنت کے پالا خانوں میں جمع فرما دینا ربنا لا تزیقلوبنا مادا ازہدائتنا وحب لنا ملتون کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہمہ و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو علیک سبحانہ ربکا رب العزات اما یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین